دو تین چیزیں بتاؤں پہلی چیز یہ ہے کہ ایک تو ملکی خوددارے کا سعودہ انہوں نے کیا امریکی غلامی کے لیے یہ تیار ہوئے پاکستان کی الیکٹڈ حکومت کے خلاب جو ریجیم چین اپریشن ہوا یہ علاکار بنے انہوں نے پاکستان کی ازاد خارجہ پولیسی کا سعودہ کیا سعودت کار بھی لوکل یہاں پر میسر آئے اور پھر کیا کیا کہ میں ہی پاکستان کی ملشت کے بیڑا گھر کر دیا ستر جولائی کی انتخابات میں ہر ممکن کوشش کی تمام زمینی طاقتوں نے نظر آنے والے اور نظر نہ آنے والی تمام طاقتوں نے برپور کوشش کی ایف آئی آرز بھی کیے حملے بھی کیے گھر پر چاپی بھی پڑے لیکن شکست کی ہوئی کیونکہ قوم اللہ کی مدر سے کڑی ہے امریکی غلامی اور ان کو شکست ہوئی کاروائیہ یہ کر رہے ہیں یہ بوکلاہٹ کا شکار ہے ان کو اپنا انجام نظر آ رہا ہے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں امریکہ کے آلاکاروں اور سہورتکاروں کو میں بتانا چاہتا ہوں کسی جنازے پہ جاؤ کسی شادی میں چلے جاؤ کسی چوک پہ جاؤ کسی چورائے پہ کڑے ہو جائے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لوگ آپ کے ساتھ کرتے کیا ہے آپ نے پاکستان کی خودداری کو بیجاتا ہے ایک شخص کڑا ہے پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے قوم ان کے ساتھ کڑی ہوئی ہے یہ کہتے ہیں کہ بائیس کروڑ بھی سڑکوپی نکل آئے تو آ جائیں گے نکل آئیں گے تک جائیں گے گھر چلے جائیں گے چائے پیچھے لیں گے اور سو جائیں گے اچھا مراد بھائی مجھے یہ بتائیں گاڑی کے شیشے ٹوٹے ہوئے ہیں کپڑے تشدد کیا ہے اس کے ساتھ جو کیا ہے گاڑی کے شیشے ٹوٹے انہیں تشدد کیا اس کو گسیٹا اور یہ اغوا کر کے لے گے گئے ہیں سادہ کپڑوں میں لوگ تھے کون ہے اس کے پیچھے یہ تو آپ پوچھے اس معاملے کیا پوچھو گے مجھ سے کہ کون کون ہے رات کو پولیس فین کڑی ہو جاتی ہے حکومت ہماری ہے سپریم کورٹ رات کو کل جاتا ہے یہاں پہ منڈیا لگ جاتی ہے یک دم سے لوگوں کی ضمیر جاگ جاتے ہیں پھر گروں کے اندر چاپے ہوتے ہیں ہر کسی کہا پھر ایروائی کے اوپر پابندی سمی ابراہیم کے اوپر تشدد پھر رادشت شریف کے اوپر پھر عمران یاسقان کس کس کا میں آپ کو بتا ہوں در گئے ہیں یہ امریکی غلام جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سے دل میں درے ہوتے ہیں یہ قیامت تک درے رہیں گے لیکن قوم ان کو شکست دے چکی ہے میں بتاتا چلو مان لو یار شکست آپ کو ہو چکی ہے آپ ہار چکی ہو مان لو تمہیں شکست ہو چکی ہے مان لو قوم جاگ چکی ہے مان لو قوم نے آپ کے تمام ساجشوں کا پردہ چاک کر دیا ہے مراد بھائی مجھے یہ بتا دیں یہ جو چل رہا ہے دیکھیں شباز گل پہ تشدد کیا گیا ان کے اسسٹینٹ پہ تشدد کیا گیا جو آپ نے ٹویٹ کی کیوں ایسا چل رہا ہے کب تک چلے گا رانس ناول چوری کرو غلط طریقے سے آؤ امریکہ کے غلامی کرو وہاں پہ ان کے ساتھ بات چیت کرو اور آپ کی ساری پلینی غراب ہو جائے قوم سڑک پہ نکل آئے تو پھر کیا ہوتا ہے دھر ہوتا ہے خوف ہوتا ہے پھر بکلہ آٹھاتی ہے پھر اس قسم کی کاروائیہ ہوتی ہے دیکھیں میں آپ کو کہانی سنا دیتا ہوں آج ایک بات چاہتا ہے وہ ایک پیر کے پاس گیا اولی کے پاس گیا اس نے کہا کہ یار مجھے کوئی ایسی چیز بتاؤ نا کہ میری زیادہ دیر تک حکومت کرو ٹھیک ہے تو پھر نے اس کو کہا کہ یار کچھ اچھا کرو جس طرح احساس پروگرام وغیرہ عمران خان نے شروع گیا کچھ اس طرح اچھا کرو اس نے کہا کہ لوگ محبت کرے کہتے کہ لوگ تو محبت مرسی نہیں کرتے کہتے کہ اچھا پھر کیا کروں کوئی اور چیز بتاؤ کہتے کہ پھر لوگوں کے دنوں میں خوف پیدا کرو پھر ڈراؤ لوگوں کو چاپے مارو تشدد کرو وہ کہتے کہ اب قوم تو سڑکو بھی نکل آتی ہے وہ تو ڈرتی بھی نہیں ہے کہتے کہ پھر خود بھاگو اور نہ لوگ جوتے مار کے بگا دیں گے دیکھیں جی یہ مراسی صاحب میرے ساتھ مجود ہے مراسی صاحب یہاں شبازگل کی گرفتاری کے بعد یہاں پہنچے سب سے پہلے یہاں مراسی صاحب پہنچے ہیں وہاں گاری کچھے ٹوٹے ہیں وہ بھی میں جا کے آپ کو دکھاتا ہوں اور یہاں سے اس چوک سے شبازگل کو گرفتار کیا گیا ان پہ تشدد کیا گیا گاری کے شیشے طورے کے انہیں اگوا کیا گیا آہیٹ کب تک ایسا چلے گا آہیٹ کب تک ایسا کریں گے یہ ظلم انشاءاللہ ایک دن ہتم ہو جائے گا آگے چلتے ہیں آگے جا کے وہاں جو مجود لوگ تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سارا معاملہ دیکھیں ان سے جا کے بات کرتے ہیں پوچھیں آہیٹ کیا معاملہ تھا